پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں راکیب سرس ایکسلنس پری پرہ سری نگر اور ایڈرگ سٹورہ ایپ آپ کے سہت کا ساتھ جمعہ تل مبارک ہے پچیس نومبر دو ہزار بائیس اور ابیس ثانی کیونہ تیس تاریخ چودہ سو چوالیس ہی جری سری نگر سے شاہ ہونے والے مقامی اکبرات کی سرکھیں لے کر میں منظور دار آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں روزنمہ کشمیر عزمہ کی اہم سرکھیوں پر کسی بھی سیکولر ملک کے لیے قانون مذہب کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے یک سانس سول کوڑ لانے کے لیے پرازم دفعہ تین سو ستر بھی گیا پینتیسے بھی گیا جمعہ کشمیر خوشحال ملٹنسی کی جڈیں پھیلنے نہیں دیں گے امید شاہ ٹیکنالوجی نے نظام میں جوابندی اور شفافیت کو باثر بنایا جسٹل انڈیا ویجن آگے کا راستہ نیشنل ای گورننس کانفرنس جمعہ کشمیر کے لیے ایک اہم موقع لیفٹنین گورنر منہو سرہا دس سال قبل کا کیس حضب سربرا کے خلاب چار شیٹ داکل شبانہ درجہت میں بتدری گراوٹ راتیں خاصی سرد صبح شام کی ٹھنڈ میں اچھا اضافہ گیس لینڈر فٹنے سے ماں اور چار سالہ بیٹا زندہ جل گئے تعلیمی اداروں میں سرمایہ تاتیلات یکم دسمبر سے مرحل وار طریقے پر کرنے کی تجویز آن لائن دمکی کے ساتھ مقامات پر ریاض گاؤں پر چھاپے پولیس مہویشیوں میں بیماری مفت عدویات کی فرہمی کو منظوری کشمیری پندیت کی ہلاکت میں ملوث کی نشان دہی معلومات فرہم کرنے والی کو اعنام دینے کا اعلان روزنمہ چٹان کیشے سرکی ہے یونیورسٹیوں کے فیکلٹی کی ریٹائرمنٹ عمر 62 سے بڑھا کر 65 سال کر دیا جائے گا ال جی ٹیچنگ ستاب کی کمی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کریں وادی میں شدید سردی کی لہر جاری سری نگر میں منفی 6.8 ڈگری پہلگام منفی 4.4 ڈگری کے ساتھ سرطرین مقام درج ملک بر کے ساتھ ساتھ جمہ کشمیر میں بھی 26 نومبر 2022 کو یومی آئین کی تقریبات صوبائی کمیشنروں ڈپٹی کمیشنروں اور محکموں کے علاف سرانوں کے لیے ہدایت جاری روزنمہ روشنی کیشے سرکی ہے اوڑی میں آٹھوی جماعت کے طالب علم کو لٹکتے ہوئے پایا گیا ماں بیٹا جلس کر جامبہ کودمپور میں 60 کی لاش ملی بارہ ملہ میں پانچ دکانیں کھاکستر ریچوں کی دہشت دو منشیات فروش گریپتار روزنمہ چٹان کیشے سرکی ہے اسکری پھنڈنگ معاملے میں سٹیٹ تحقیقاتی ایجنسی مسلسل سرگرم وادی بر میں متعدد مقامات پر چھاپے اور تلاشیاں دستاویزات زبد سرمکورٹ پونچ کے مزفاتی گاؤں میں الپی جی سلنڈر فٹ جانی سے دھماکا چالیس سالہ خاتون چار سالہ معصوم بچے سمیت لکمے اجل خاتون کا شوہر اور دو بچے بال بال بچ گئے درجن برمیوے شیبی حلاک اب ایک نظر چند بین الاقوامی سرکیوں پر آزیم انیر پاکستان کے نئے فوجی سربراہ نمزد جنرل سہار شمشاد کو جوینٹس چیپ آف سٹاپ مقرر کر دیا گیا جدہ میں موصلہ دار بارش امرجنسی الڈر جاری تعلیمی دارے بند افغنستان میں گیرہ مرد اور تین خواتین کو کوڑوں کی سزا مذکورہ افراد چوری اور اخلاق کی جرائم کا مرتقب پائے گئے تھے انڈونیشیا میں زلزلے میں حلاک ہونے والوں کی تعداد دو سو اکتھر ہو گئی مگریب جاوہ صوبے میں زلزلے کے دو دن بیعت چھ سالہ لڑکے کو ملبے سے نکالا گیا انور ابراہیم نے ملیشیا کے وزیراعظم کا حلب اٹھایا چھبیس نومبر کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج ناظرین آج کی سرکیوں میں بسیت نہ ہی دیجئے اپنے میزبان منظور ڈھار اور آنائن ایڈیٹر مشارفانی کو اجازت اللہ آپ سب کہا حامی و ناصر اللہ آپ سب سے بڑا اٹھایا